شیزان ہان کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی ہی جا رہی ہے شیزان ہان کی یہ بیماری کیوں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی بس تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شیزان ہان کی ہیلس کنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کچھ سمیں سے شیزان ہان اپنی منٹل ہیلس کو لے کر ہسپیٹلائزڈ ہیں شیزان ہان کو تنیشہ شرما کے کیس کو لے کر اتنا ٹارچر کیا گیا کہ شیزان ہان ہسپیٹلائزڈ ہو گئے اور ریکاوری سٹیج کی طرف واپس بھی نہیں آ پا رہے ڈاکٹرز نے شیزان ہان کی ہیلس کو لے کر شیزان کے پریوار پر کیا بڑا انکشاف کیا ہے مکمل حبر ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا مزید ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں شیزان ہان کو تنیشہ شرما کے کیس میں بینہ کسی ثبوت کے اریسٹ کر لیا گیا تھا اور روزانہ ٹارچر بھی کیا جاتا تھا کہ تم ہی تنیشہ کے قاتل ہو شیزان ہان پر پولیس نے بھری طرح تشدد بھی کیا جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی اور شیزان ہان ہسپیٹل جا پہنچیں دوستو بتاتے چلیں بات دراصل یہ ہے ڈاکٹرز نے شیزان ہان کے بارے میں بتایا کہ شیزان ہان کا سیٹی سکین کیا گیا ہے جہاں واضح ہو رہا ہے کہ کوئی کیل نواز چیز ہے شیزان ہان کا کل ہی آپریٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد امید ہے کہ وہ جلد ہی ریکور کر جائیں گے شیزان ہان کی مدر نے کہا میرے بیٹے پہ بری طرح پولیس نے تشدد کیا اور یہ اسی مار کا نتیجہ ہے کہ میرا بیٹا بغیر کسی جرم کے یہ سب سہ رہا ہے اس حبر نے سوشل میڈیا پر حل چل مچا دی ہے دوستو اس حبر کو سننے کے بعد شیزان کے فینس بہت زیادہ اداس ہو گئے ہیں شیزان ہان کی مدر نے شیزان کے چاہنے والوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ شیزان کو اپنی پریئرز میں یاد رکھیں اور کمنٹ باکس میں گیٹ ویل سون کا کمنٹ کہنا مت بھولئے گا تھانکس فار واشنگ موسیقی